ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آب ویجن کہتے ہیں۔ دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جائے سچدانند پرتشتیت آتما کیوں جب سکھ ہوتا ہے تب پرتشتیت آتما جائسے انہوں نے پرشنا بوچھا ہو اس کو جیل لگتی نہیں ہے اس کو لگتی اہا ہاں بڑی مست ہے لیکن جب دکھ آتا ہے تب پرتشتیت آتما کو سڈنلی من ہوتا ہے کہ اے نیانی بنو نیان جاناں پھر وہ کنڈر گارڈن میں جاتا ہے، کلاس میں جیسے ہم آئے، پھر چھوٹ دیتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ واسطر میں اس کو ویراجی نہیں آیا ہے، وہ سمسان ویراجی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا ہے؟ آیا ہے۔ ایک سب تمہیں سب سمجھ آتے ہیں۔ تو سمسان ویراجی ہے وہ ویراجی ہے؟ نہیں ہے۔ آپ سمجھ میں آیا ہے، ایک مہا صحیح تھا، 45 years کا۔ اور ہمارے پاس آیا، بولا، سوامی جی میرے کو بہت دکت ہے۔ میں نے بولا، کیا دکت ہے؟ وہ بولا، وائپ کے ساتھ رہتا ہوں وہ دکت ہے۔ میں نے بولا، کسی کو وائپ نہیں ہوتی ہے، تو بھی دکت ہوتی ہے۔ آپ کو ہے وہ بھی دکت ہے۔ پھر میں نے بولا، کیا دکت ہے؟ وہ بولا، ہمارے دونوں سے جھمتی نہیں ہے۔ بائی نیچر۔ تو یہ کوئی نئی بات ہے؟ یہ تو سناتن ہے۔ دونوں کا گروہ ہی الگ ہے، دونوں کا کرمہ الگ ہے، تو دونوں ایکمال کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں کا کرمہ الگ، ماتا پیتہ الگ، گروہ الگ ہے۔ ہاں، دونوں ایڈیس ہونا چاہتے ہیں، تو ہو سکتے ہیں۔ مگر دونوں ایکوال ہیں پرکرتی کے روح میں کوئی نہیں سکتے یہ کوئی نئی بات توڑی ہے مہ باپ الگ ہے ٹاؤن الگ ہے سٹی الگ ہے گروہ الگ ہے ان کا کرم الگ ہے یا سر نو تو دونوں ایکوال ہو سکتے ہیں کیا رام دونوں ایکوال تھے کیا رام اور ستا ایکوال تھے نہیں تھے آپ سمجھے رہے ہیں تو ایکوال ہونے کا کوئی پرسنہ نہیں ہے مگر آپ ایجیس ہو سکتے ہیں تو آپ کا جو مول پرسنہ ہے یہ ایکزامپل کے اندر انہوں نے کہا کہ میں سنسار سے بلکل دکھی ہو گیا ہوں میں ویراغی ہو گیا ہوں میرے کو سنسار میں سے وہ نکل گیا کچھ نے دس سال پندرہ سال جو میں نے بتایا میرے نائی کو اس سے میں تنگ آ چکا ہوں میرے کو ویراغی آ چکا ہے یہ بتایا تو کہا سوامی جی آپ میرے کو ایسا مار دسندو تاکہ میرے جیوان میں سانتی بنی رہے تو میں نے کہا سانتی بنی رہے اس کے لیے میں کیا کروں وہ آپ بتاؤ میں کروں تو بلا ایسا کرو یہ میری جو پتنی ہے وہ میرے سے الگ ہو جائے اور نہیں اچھی پتنی ملے یہ ویراغی ہے نہیں مصیبت ابھی ایسے لوگ ایسے آئیں کہ تو پھر آپ ہوں گے تو بہت بڑا تیاغی ہے اس سے دنیا چلتی ہے یہ ویراغی تھوڑی ہے اس سے مکتی نہیں ہے آپ سمجھے اور میں نے کل سمجھایا تھا آپ نہیں تھے کہ ہی دنیا میں سوک اور دکھ جیسی چیڑ آئے ہیں the world is only for suffering of your previous birth cause if you are lord rama lord krishna lord mahavira still you have to suffer because of your cause we put up the title اگر میرے کو ایک دن گھر سے نکال دیا جائے گا تو میں اس کو دکھ مان سکتا ہوں اور رام کو چود ورس منواسما کبھی دکھ نہیں مانا تو سکھ دکھ تو آپ کی کپنا ہے سفرنگ تو ہے تو سفرنگ اس کمپل سریف سکھ دکھ ہماری کلپنا ہے وہ کوئی سناتن ستیا وہ individual belief ہے ایک مندیر کے باہر کوئی بکھاری ہے کھڑا ہے اور دیوالی کا بڑا دین ہے نائے سال کا اور وہ کچھ مانگ رہا ہے میں نے اس کو دس ڈالر دے دیا تو ان کے لئے سکھ ہے دکھ اور وہ ہی مندیر کے باہر کوئی ایک لاکھ ڈالر کی کار لے کر آیا فیمیلی کے ساتھ وہ بھی درشن کر کے باہر نکلا ان کو بھی میں نے دس ڈالر دیا پھر دکھ لگ گیا کیوں دینے والا بھی میں نوٹ بھی وہیں ہی afa جو آپ پہنچی دن اتتیو تو کہیں گے کا مطلب سوک دوکھ is your belief not universal truth تو اسی لئے ابھی ایسا اپریسا نہیں کرنا کہ سکھ دو کیسے نکالنا ہے سکھ دو کیا ہی نہیں اور کھرم کا بھول تو کمپل سب ہی ہے سب کو در ایسا چوئیس سمجھ میں آیا جو میں نے بھگوان کی پریپاسہ بتائی سمجھ میں آئی گول گول لگی ابھی گلتی نہیں کروں گے اس کا ملہ بھی نہیں کہ آپ ایسا بیابہار کسی کو بھگوان مانتے ہیں تو مدیل میں نہیں جانا وہ میرا سبجیک نہیں ہے میرا سبجیک ہے آر ڈاپ ویزن میرا سبجیک تھوٹ سپیچ این ایکشن نہیں ہے سمجھ میں آیا اور تھوٹ سپیچ این ایکشن is controlled and governed by the law of nature as for the previous بار سو اسی لئے اس میں کیا کرنا ہے وہ سبجیک نہیں آنا چاہیے برسنا نہیں کرنا چاہیے سمجھ میں آیا میرے ویزن میں کیا کریکشن کرنا ہے یہ آدھیاتم کا بھی گیاں کلیر ہو گیا لائن اوب ڈیوار کے سر کہ ابھی گول گول لگتا ہے سمجھ میں آیا آپ کو سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا آپ نے بولا کنیا جانما ہے ہم سب بلیو کرتے ہیں تو چاری گتی میں ہوتا ہے کہ وہ جو آپ بولتے ہیں ایک اندریہ دو اندریہ اس میں بھی جاتے ہیں کنیا جانما اس میں بھی جاتے ہیں مگر پروسیس نہیں کرنا پڑتا ہے یا ایک اندریہ درو Nichts تو یہ ابھی سر شخص ہوگا ہے فا بل سور پولا ہے تو سر پولا شخص ہوگی Een순ووسس بید pretty aman میں آیا لچ которых اگر آپ نے ایک اندری کے کرم کی تو ایک اندری میں جاؤں گے جرور مگر یہ پروسیس کی ضرورت نہیں ہے یہ کرموں کی بھکتان کیلئے ہیں آپ کو ڈیولوپ ہو چکے ہیں بھکتان کیلئے وہاں گئے تو ایک اندری میں جاؤں گے پھر دو اندری میں جائیں گے ایسا نہیں کرنا ہے باپا سلسل منوشیاء یہ تو کرم کے پھل سروپ گئے وہاں ڈیولوپمنٹ تھا جب پہلی بار ایک اندری میں آئیں گے تو پھر دو اندری میں جائیں گے وہاں ڈیولوپمنٹ ہے پھر تین میں جائیں گے وہاں ڈیولوپمنٹ پھر چار میں جائیں گے ڈیولوپمنٹ پھر پاس میں جائیں گے ڈیولوپمنٹ پھر منوشیاء میں آئیں گے وہاں ڈیولوپمنٹ ہو گیا ابھی ڈیولوپمنٹ تو ہو چکا ہے ابھی آپ ایک اندری میں گئے کرم کے بس تو وہ ڈیولوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ سپرنگ ہے اس سمیں سپرنگ نہیں ہے اس سمیں پروسیس اوڈیولوپمنٹ ہے مجھے دو انجری میں جا سکتے ہیں۔ اینیمل میں جا سکتے ہیں۔ چار انجری میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اچھے کرمکی اور سورگ میں ہے تو بھی مانشویں آنا باتا ہے کہ وہاں سے آگے جانا ہے۔ دیو لوگ سب سے بڑی نجر کہہ دے ہیں۔ نجر کہہ سمجھتے ہیں؟ نجر کہہ سمجھتے ہیں؟ نجر کہہ ملنگ کیا ہے؟ سامنے ہیں مگر سوکھتے ہیں؟ سب کچھ سامنے ہیں کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ نجر کہہ دے. تو سبھی دیو دیو تار اپنے ہائر گوڑ اور گوڑیس کے نجر کہہ دے میں ہوتے ہیں۔ اور سبھی دیو دیو تار کی ڈیوٹی 24 ڈیوٹی 24 ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ویڈاوٹ سیلری ایم جوڑ۔ سبھی دیو دیو تار کا ماتا پیتا فیمیلی ہسپنڈ وائپ نہیں ہوتا ہے۔ سبھی دیو دیو تار کا ہمارے جیسا فیزیکل گوڑی نہیں ہوتا ہے۔ ان کو ایر وارٹر فوڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو بلڈ نہیں ہوتا ہے۔ ان کو ہڈیاں نہیں ہوتی ہے۔ ان کا بوڑی ویکس کا ہوتا ہے۔ ویکس سمجھتے ہیں نا؟ اور اسی لیے دیو دیو تار کا بوڑی ٹرنسپرنٹ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے دیو دیو تار کو پرچائیاں ہوتے نہیں ہیں۔ یہ سب سائنس ہم جانتے ہیں نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ یہ سب کہاں نہیں پڑتے ہیں۔ یہ سب کہاں ہی پڑتے ہیں۔ آج کا ویڑی thoہ ٹرنسپرنگ ہوتے ہیں۔ وہ سب کہاں ہوتے ہیں۔ سب ویڑی صحرمار اس موکس کو مکس کو رہا ہے۔ برو برسال دو دو درو ہوتے ہیں۔ وہ شعور کر viے ہیں۔ یہاں سے موکس جانے کے لیے ابھی بھی تائم ہے۔ بگر اگر صحیح جین درسیو ملے تو نی طور یا چککی چالو ہی ای چارو گھتے۔ سمجھ میں آیا؟ ایتو رسال؟ اندر کی بات نہیں ہے اور سوک کی بات پہ نہیں ہے مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخر یہ لیور سے کیا مطلب ہے نہ ہم کو کچھ پانا ہے نہ ہم کو کچھ لے جانا ہے what is the meaning of life nothing yes or no اور سب سے بڑی بات یہ ہے اب ہی تک ہمارے پاس جو اجیان ہے ان کا ریزن کیا ہے اجیان ہے اس کا ریزن کیا ہے we know the value of only relative truth we don't know the value of reality yes or no yes and relative is always temporary and real is always مگر ہم value کسی کرتے ہیں تو پھر کیا ملے گا temporary ملے گا تو میں آپ کو simple example دیتا ہوں try to understand and clear your vision the value of real relative or real okay میں بتا رہا ہوں example جیسے کوئی چیز permanent ہے اس کی value one کرو مطلب کبھی zero اور جو چیز temporary ہے اس کی value کہا کرو آتی ہے جاتی ہے بنتی ہے بگڑتی ہے جنمتی ہے مرتی ہے اس کی value کیا ہے اور جس کا جنمہ جیپن مرتی نہیں ہے اس کی value کیا ہے one تو سبھی zero کی value ہے کہ نہیں نہیں بھولتے نہیں ہاں ہے yes or no اور ایک نکل گیا تو تو ایک کے ساتھ ہم کو value zero کی کرنا ہے یا ایک کی کرنا ہے اور کرتے ہیں پساتھ میں کیا آتا ہے زیروہ 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 کیا کریں گے کتنا عجیان ہے ابھی یہ بات آپ کو ہوں کے کتابیں میں کہاں لکھئے دنیا کی کوئی کتاب میں نہیں مل جائیں گے اپکورس the information and knowledge is there but not experience آپ سمجھے سبدا تو وہاں سے مل جائیں گے کیا مل جائیں گے سبدا انوگاو نہیں ملے گیا اور اس کو بتانے والے بھی کہتے ہیں میرے پاس بھی انوگاو نہیں ہے مل جائیں گے میں کتاب میں لکھا ہے کوئی میں سمجھا رہا ہوں میرے کتے پاس مل جائیں گے یہی کہتے ہیں اور کہنے والا کہتا ہے کہ پچاس سال سے میں پروچن کرتا ہوں but i have no experience آپ کو سمجھنا ہے آپ کو کب ہوگا through this person is it possible آپ کو سمجھنا ہے یا سرنو اور آدھیات میں بھی جان کے اندر ویعتی ویسے کی بات نہیں ہوتی ہے you follow the universal truth science and the scientists they only show you the path and you follow the path and realize ہمیشہ scientists کے پاس کوئی terms and conditions نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود 100% اپنے منوچن کا آیا سے separate رہتا ہے وہ کیوں کسی کے گروہ بنے اور وہ کیوں کسی کو سلسل بنائے وہ کسی کو کچھ آگیا بتائے وہ کسی کو کریاکان کیوں بتائے کہیں گا بولتے نہیں ہیں کہے گا وہ کہے گا کہ میں گروہ ہوں آپ سلسل بن جاؤ کہیں گا اب میں جو کہوں وہ کروں ایسا کہے گا وہ یا کوئی کریہ کی بات ہے ہو سکتی ہے دو دن سے بات کر رہا ہوں ایک بھی بار میں نے گروہ سلسل کا سبجیک نکالا میں نے کوئی گروہ مانو ہوں آپ سلسل بن جاؤ میں نے کہا ساناتن ستھے میں گروہ سلسل سبجیک نہیں ہوتا ہے دھارنک ستھے میں کس میں ہوتا ہے ہاں بولی بولی آتما آتما کا انتیو ستھان کیا ہے سب سبھی آتما وہاں جا کے مطلب بھالتی Apa بھالتی ڈوب arrogance جب بھالتی ملے را بھالتی آتما راک تو راک یہاں. آپ کو یہاں نہیں کرسکتے ہیں؟ نہیں کرسکتے ہیں۔ آخر، آتما کا انتیم شتیا ہے، وہ ساناتن ہے، وہ ساسمت ہے، مگر کوئی بھی ریلیٹیو شتیا یا ریلیٹیو عوستہ ان کے پاس نہیں ہے جو آپ فیزیکل فارم میں ریالیز کرسکتے ہیں۔ there is the status and power of the soul. آتما کے پاس کیول گیاں ہی ہے، وہ گیاں بھی without words and action. گیاں کا مطلب ہوتا ہے realization گیاں کا مطلب سبدا یا کریا نہیں ہے اور سبدا تو expression کے لئے ہے وہ سبدا is equal to anubhuti نہیں ہے سبدا کے مادیا سے ہم express کر سکتے ہیں anubhav تو بھرے وقت کو سویم کو ہی کرنا پڑے گا بھرے وقت کو پڑے گا 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 کامے جو کامے پڑے گا یہ دونوں باتیں دیانے رکھ کے جان سبت بولنا ہم جب سائنٹیشٹوں کے ساتھ بات کرتے ہیں سائنٹیشٹوں کے ساتھ تو کیا کرتے ہیں محروم ہے جب آپ کو ہنس دے رہا ہو آپ کو بھی کبھی موقع ملے تو بات کرنا don't worry about this جو ساناتن ہے وہ تو ساناتن ہے کسی کے ساتھ بات کر سکتے دنیا کا کوئی بھی سائنٹیشٹ کے پاس پھول بیان نہیں ہے بھلے وہ گولڈ میڈالیشٹ ہے یا وہ نوبل پرائز بھالا ہے کسی کے پاس ساناتر پھول بیان نہیں ہے there are always limited any nobel پرائز بھی جتا کی بات کرتا میں ordinary سائنٹیشٹ کے بات نہیں کرتا تو اسی لئے آپ کو fear کی ضرورت نہیں ہے تو میں بتا رہا جو سائنٹیشٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر بات کرنے کا سنجوگ میلا میں ابھی ہی ناسا میں جا کے آئے جن کے جو پرانے ہمارے ان کے پاس تو picture ہوں گے تو anywhere تو کہنے کا مطلب ان کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں ان کو کہو آپ جس پاک تتو کو مانتے ہیں جڑ موسن سٹیبلیٹی ٹائن اینڈ سپیس ہوگاگے دیو ب Americi آل سائنٹریز دیو بللیوی آیا ہے اس میں جان کہا ہے تو پانچ تتو پانچ تتو مل جائے گا اور آتما دوسرے سرے میں چلا جائے گا آتما کبھی جنمہ زیون مرتیوں نہیں ہوتا ہے ایلیمنٹس ہیں مگر یہ پانچ تتو سے پنچ مہا بھوتوں سے بنا ہوا سرے وہ پنچ مہا بھوتوں میں بلین ہو جائے گا یا سرنو آتما کسی میں بلین نہیں ہوگا تو پرولین تو جان تتو آتما میں اور اسی لئے آتما نکل جانے کے بعد سریر کو جلا دیا جاتا ہے کیونکہ جڑ ہے موسیقی